لبو پانچ غدی اصابی گرم تر مقوی آج ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ یہ ہے علم و حکمت چینل علاج بالغدا اور علاج بالدواء میں ہوں حکیم محمد صدیق آپ کا مخلص آج ہم بات کریں گے لبو پانچ غدی اصابی گرم تر مقوی آج ہم اس کا نسخہ سٹڈی کریں گے خوش شافی مغز چلغوزہ مغز پستہ مغز فندگ مغز اخرود مغز تخم خربوزہ مغز تخم خیارین مغز پمبادانہ سالم مصری اصلی ہونی چاہیے بادام شیری تخم گذر تخم پیاس ہر ایک دو طور ترکیب تمام عدویات کا صفوق کر کے تین کنہ شہد قوام تیار کر کے لبو بنا لیں مقدار پاک ادھا گرام سے ایک گرام تک دودھ گائی کے ساتھ یا بادام چارے مغز سردائی کے ساتھ دیں لبو پانچ غدی اصابی گرم تر مقوی لبو غدی اصابی گرم تر ہے یہ منی پیدا کرتا ہے نزلہ تکام کھان سید شکے دی یہ بہت آلہ درجہ کی چیز ہے گلے میں خراش ہو تو چند خورا کے ہی کام کرتی ہیں جکر گردے میتے کے برم ٹھیک ہونے کے بعد یہ خورا کی طور پر دی جاتی ہے اگر غدی تحریح میں کمزوری زوف ہو تو بھی دی جاتی ہے مردانہ چرسیم کو کبھی کر دیتا ہے لبو پانچ غدی اصابی گرم تر مقبی عورتوں کے ایک بیضہ کو بہت کبھی کرتا ہے رہن کے امراض میں بہت آلہ درجہ کی چیز ہے جو بھی غدی امراض بوجہ کمی رتوبت ہو تو بروسے کی دوا ہے جات داست جس میں کوری چیزوں کبھی جانا ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت آلہ درجہ کی چیز ہے لبو پانچ غدی اصابی گرم تر مقبی مقدار کم کر دیتا ہے اور آکسجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ساتھ پٹاش آئیڈروجن پھر آہستہ بڑھنے کی اقتداء ہو جاتی ہے اور جسم توانا اور تندرست ہو جاتا ہے ڈبلی بیو سیز کی بننے کی اقتداء شروع ہو جاتی ہے اور پلیٹ لیٹ سیل کو خاصا وافر مقدار میں کر دیتا ہے اس طرح جب ادھی تحریک میں تحلیل کی وجہ سے فلاد کی کمی ہو تو خربوزے کے ساتھ دینے سے فلاد کی کمی پوری کر دیتا ہے تو رنگ کو خوبصورت اور سرخ کر دیتا ہے چہرے کے داگ دب بھی دور کر دیتا ہے اس کے اور بھی بیشمار فوائد ہے بعد میں بیان کریں انشاءاللہ عزیز چینل کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ علم و حکمت چینل کی طرف سے والسلام